چار گھنٹے کھڑی رہی محمد کی بیٹی نہ شہادت پڑھنی ہے آخری بھائی شہادت پڑھے گا ایک دکھ پڑھنا ہے کبلہ صاحب صبح سے لے کر شام تک مجلس ہونی ہے میرا عقید ہے اگر ہر زاکر بھی جناب سیدہ کے دکھ پڑھے نہ تو زاکر کا مہم بطول کے دکھ زیادہ ہے صدقے 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 دکھ زیادہ ہے کتنی غریب ہے بطول کتنی غریب ہے بی بی جس کی قبر کا نشان بھی نہیں پتا کوئی ایک کوئی بندہ دکھائیں جو مرتے ہوئے کہہ رہا ہوں میری موت کی اطلاع نہ دینا جو لوگ انتظار میں رہیں گے میں نے ایک ہی جملہ پڑھ کے ممبر بھائی کے حوالے کر دینا ہے ایک مناظرہ ہوا تھا لاہور میں حافظ سعید الرحمان کا جو بزرگ بیٹھے ہیں اور مولانا اسماعیل صاحب کا تین دن وہ مناظرہ رہا تھا دو گھنٹے کا بیان ہے حافظ سعید الرحمان کا جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ میں شیعہ کیسے ہوا ایک منٹ میں پڑھنے لگوں جس کے نصیب مقدر میں ہوئے گی بھائی تیر وہائے ضرور کر لے گا تین دن مناظرہ ہوتا رہا کوئی نتیجہ نہ نکلا تین دن مناظرہ ہوتا رہا فیصلہ ہوا کوئی نہیں تیسرے میں اسماعیل نے کہا اس بات سن سعید الرحمان نہ میرے دلائل ختم ہونے ہیں نہ تیری زد ختم ہونی ہے نہ میں نے دلائل کم کرنے ہیں نہ تیری بحث ختم ہونی ہے ایک رام کرتے ہیں یہ مناظرہ یہیں پہ ختم ہوگا سعید الرحمان کہتا ہے کونسا مناظرہ کونسی بات کہتا ہے اسماعیل کہتا ہے جلدی کر تو وضو کر قرآن سار پہ ایک بات کا جواب بطول گئی تھی دربار یا کوئی نہیں گئی تھی قاضی کہتا ہے میں نے یہ سوچا روزانہ بندے جھوٹھا قرآن اٹھا لیتے ہیں میں نے وضو کیا قرآن اٹھا کر چلا کہ آج قرآن جھوٹھا اٹھا لوں گا میری وہوہ ہو جائے گی کہ اسماعیل سے مناظرہ جید لیا قاضی کہتا ہے میں نے قرآن سار پہ رکھنے کا ایرادہ کیا ایک لمحے کے لیے پیچھ رکھا کہ اسماعیل کی حالت کیا ہے قاضی کہتا ہے میں نے موڑ کے دیکھا اسماعیل کا مامہ اتر کے گلے میں آئے ہوا تھا ماتم کر کے کہہ رہا تھا محمد کی بیٹی تیری اپنی قسمت قاضی کہتا ہے میرا جسم کام کیا میں نے لوگ پکا اسماعیل اگر سچ پوچھتا ہے تو محمد کی بیٹی دربار گئی تھی اسماعیل لوگ کہتا ہے پھر بتا حالت کیا تھی قاضی لوگ کہتا ہے جب دربار گئی تھی سار کے مال کالے تھے صدقے 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 جی 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 جب واپس آئی سار کے بال صفیت تھے چار گھنٹے کھڑی رہی محمد کی بیٹی چار گھنٹے کے بعد مسلمانوں نے کہا کوئی بابا کا لکھ ہے تو لکھا کامتے ہوئے ہاتھوں سے محمد کی بیٹی نے بابا کی لکھی ہوئی تاریر مسلمانوں کے حوالی کی تاریر پہلے کے ہاتھ میں آئی اس نے پڑھ کے دوسرے کو دی دوسرے نے پڑھ کے تیسرے کو دی تیسرے نے پڑھ کے اگلے مسلمان کے حوالے کی چودہ زمکمی تاریر پڑھتے رہے سردار کی بیٹی کھڑی رہی موقع تاریر پڑھتے رہے چناب سیدہ کھڑی رہی تاریر پہلے کے ہاتھ میں آئی اس سے دوسرے مسلمان نے لی اس نے پتوین کے دیکھتے ہوئے کہا یہ پیرے باپ کا لکھا ہے یہ پیرے باپ کا لکھا ہے اس نے ٹکڑے زمین پہ بھینکے ٹکڑے اٹھانے کے لئے بطوی زمین پہ بیٹھی ابی تیک عزیز نے ٹکڑے اٹھایا ہی تھا وہی مسلمان اٹھا اس کا ہاتھ اٹھا بیوی زمین پہ گری آواز آئی بابا او میرا رخصار پھٹ گیا